اللہ نے تمہیں نمائندگی عطا کی ہے تمہیں نمائندگی بخشی ہے اس میں سے انفاق کرو خرچ کرو عطا کرو عیسار کرو فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ عَجْرٌ كَبِيرٌ کیونکہ جو لوگ تم میں سے ایمان لانے والے ہیں اور انفاق کرنے والے ہیں عطا کرنے والے ہیں عیسار کرنے والے ہیں ان کے لیے بڑا عجر ہے یہ بظاہر بہت مختصر آیت ہے لیکن ایک صاحبِ فکر کے لیے قرآنِ مجید کی کوئی بھی آیت اتنے معنوی ابعاد رکھتی ہے اتنے ڈائمنشنز رکھتی ہے کہ ان تمام ڈائمنشنز کا احاطہ بہت مشکل ہے بے حد دشوار ہے مختصر وقت میں ایک جلسے میں ایک نشست میں ایک مجلس میں کسی ایک آیتِ قرآنی کی مکمل تفسیر کا حق ادا نہیں ہو سکتا اور اسی اعتبار سے یہ بات بارہا خطبہ ممبر سے کہتے ہیں اور یاد دلاتے ہیں کہ قرآنِ مجید کی شانِ اعجاز بے پناہ ہے کیونکہ قرآنِ مجید صرف معجزہِ فساحت و بلاغت نہیں ہے قرآنِ مجید کے معجزہ ہونے کی اتنی جہتیں ہیں کہ خود ان تمام جہتوں کا احاطہ نہیں ہو سکتا ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان قرآنِ مجید میں جتنے اوصاف پائے جاتے ہیں جتنی خصوصیتیں پائے جاتی ہیں ان تمام اوصاف اور خصوصیتوں کو شمار کر سکے یعنی ایک جملہ اگر آپ حضرات ایک جملے میں اس بحث کو سمیٹ کر میں عرض کر رہا ہوں اور اگر اسے آپ کا ذہن قبول کر لے کہ قرآنِ مجید کے گونہ گون اوصاف اور اس کے شعونِ اعجاز یعنی اس کے معجزہ ہونے کے پہلو اتنے ہیں کہ اگر ان تمام پہلووں پر یا ان میں سے اکثر اور بیشتر پہلووں پر انسان کی نظر پہنچ جائے تو خود انسان ان تمام پہلووں کو دیکھ کر یہ گواہی دے گا کہ یہ کلامِ بشر نہیں ہے بلکہ خدا کا کلام خود اس کلام کے خصوصیات اتنے ہیں کہ معلومت آئے کہ یہ خالقِ بشر کا کلام ہے کسی کامل ترین ہستی کا کلام ہے ہمارے اور آپ کے اور مسلمانوں کے اور انسانیت کے ایک امامِ معصوم حضرتِ امامِ علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد ہے فرماتے ہیں پروردگارِ عالم کو چونکہ یہ علم تھا کہ آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو بے انتہا فکری طور پر دقت پسند ہوں گے نزاکتوں پر ان کی نگاہ ہوگی ذرافتوں پر ان کی نگاہ ہوگی دقت پسند ہوں گے یعنی علمی مسائل کی گہرائیوں میں اترنے والے ہوں گے فکری مسائل کی بلندیوں تک جانے والے ہوں گے چونکہ پروردگارِ عالم کو یہ علم تھا اسی لیے پروردگارِ عالم نے قرآنِ مجید میں سورہِ مبارکہِ توحید نازل فرمایا سورہِ اخلاص اور سورہِ حدید کی ابتدائی چھے آیتیں اب اندازہ ہوا آپ کو کہ سورہِ مبارکہِ حدید کی ابتدائی چھے آیتیں کیا ہیں میں اس وقت ان آیتوں پر گفتگو اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ گفتگو کا رخ بالکل تبدیل ہو جائے گا اور نہایت فکری مسائل ڈسکس کرنے پڑھیں گے وہ آیتیں خالقِ کائنات کی معرفت سے متعلق ہیں پہلے توحید کا تعارف پیش کیا گیا خالق کا تعارف پیش کیا گیا مکمل طور پر تعارف پیش کیا گیا اور خالق کا تعارف پیش کرنے کے بعد فوراً ایک بات کہی گئی کہ تعارف ہو گیا اب آمنوا باللہ ورسولہی ایمان لاؤ اللہ پر واللہ کے رسول پر اور ایمان لانے کے بعد اس آیت میں جہاں اس قدر جلال و جمال کے ساتھ پروردگارِ عالم کی ذات کا تعارف کرایا گیا ہے ایمان لاؤ کہنے کے بعد فوراً یہ نہیں کہا گیا کہ اور نماز پڑھو اور روزہ رکھو اور حج پر جاؤ ایمان لاؤ خدا اور رسول پر اور انفاق کرو عطا کرو عیسار کرو لوگوں کو دو وہ جس پر تمہیں اللہ نے نمائندہ بنایا ہے توجہ رکھیے سلام ایمان لاؤ اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعْلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ جس چیز پر تم کو اللہ نے نمائندہ بنایا ہے خلیفہ بنایا ہے مُسْتَخْلَفِينَا کا لفظ ہے توجہ فرمائیے کہ اس تعبیر میں کتنی گہرائی ہے اس تعبیر میں کتنی گہرائی ہے اس تعبیر میں ایکونامکس کی اقتصادیات کی فلسفیانہ اساس پیش کر دی گئی اقتصادیات کی دیکھیں اس وقت دنیا اسپریچوالیٹی پر غور کرتی ہے مگر سب سے زیادہ ہم و غم ایکونامکس ہی کر رہتا ہے اقتصاد کا مسئلہ ہر وقت سامنے رہتا ہے ہر ایک کے اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اب اس آیت پر غور کیجئے وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ اور تم اس چیز میں سے یا ان تمام چیزوں میں سے جن چیزوں پر تم کو اللہ نے اپنا خلیفہ اور نمائندہ بنایا ہے اس میں سے عطا کرو انفقوا انفاق کا حکم ہے توجہ ہے یہ انفاق کا حکم کس سیغے میں آیا کس تعبیر کے ساتھ جن چیزوں پر اللہ نے تم کو اپنا نمائندہ بنایا ہے یا تم نمائندہ بنائے گئے ہو تم نمائندہ اور خلیفہ بنائے گئے ہو پوری عالم بشریہ سے خطاب ہے یہاں پر ایک بنیادی چیز اگر اس تعبیر کو فلسفیانہ دقت نظر سے دیکھیں تجزیہ کریں تحلیل کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ گویا ایکنومکس کی اقتصادیات کی وہ بنیادی تھیوری پیش کی گئی ہے کہ تم کہیں اس شبہے میں مبتلا نہ ہو جانا کہ اس کائنات میں اس روح زمین پر جو کچھ تمہیں حاصل ہے تم اس کے مالک حقیقی ہو مالک حقیقی کوئی اور ہے تم صرف نمائندہ بنا کر بھیجے گئے ہو ایک ہے ملکیت حقیقی اور ایک ہے ملکیت اعتباری توجہ رہے ملکیت حقیقی ہر ہر شئے کی صرف ذات باری تعالیٰ کے ساتھ مخصوص زمین کا مالک حقیقی خدا فضا کا مالک حقیقی خدا آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک خدا زمین کی طہوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک خدا ہم اور ہمارا جسم اس کا مالک ہمارے جسم کے ساتھ جو روح ہے اس کا مالک کائنات میں جو کچھ ہے اس کا اصلی اور حقیقی مالک خدا ہے اگر یہ چیز ذہن میں راسخ ہو جائے تو انسان کے اندر بنیادی طور پر تکبر کی جڑے خود بخود ختم ہو جائے گی استقبار کا جذبہ ہی پیدا نہیں ہوگا مالی کے حقیقی کوئی اور ہے ارے آج اس نے ہمیں نمائندہ بنایا کل کوئی اور تھا اور کل کوئی اور ہوگا ایسار دنیا میں کسی صورت سے حقیقی امن قائم نہیں ہو سکتا خدا کی قسم یہاں سب سے بڑا مسئلہ اقتصادی برابری اور نابرابری کا ہے اس دنیا میں اس دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ اقتصادی برابری اور نابرابری کا مسئلہ ہے جو سچائیاں ہیں ان کا انکار نہ کیجئے جو تلخ حقیقتیں ہیں ان کی طرف سے نظر نہ موڑیے ان کی طرف سے نظر نہ موڑیے جو غریب معاشرے ہیں جہاں سرمایہ دار اور سرمایہ پرست خون خار اور حوص پرست ذہن ہوتا ہے وہاں امن اور آفیت کی باتیں بس اسی طرح ہوتی ہیں نو کے زبان پر جیسے کوئی لذیذ غزہ تناول کرتے وقت کوئی چٹنی اٹھا کر زبان پر رکھ لے یہ تعبیر میں نے کہیں سلیے حدیث سے ماخوض ہے یہ تعبیر حدیث سے ماخوض ہے کہ اچھی باتیں ان کی زبانوں پر ایسی ہیں جیسے ان کی زبانوں پر جیسے کوئی ایک لذیذ چٹنی اٹھا کر چاٹ لی امن کی باتیں ہیں آفیت کی باتیں ہیں عدالت شعاری کی باتیں ہیں حقوق بشری کی باتیں ہیں یہ سب باتیں ہوتی رہتی ہیں مگر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی معاشرے میں حقیقتان لوگوں کے پاس کھانے کے لیے غزہ نہیں آئے دمائے نہیں آئے بیماروں کے علاج کا کوئی وسیلہ نہیں آئے پورے پورے ملک اس وقت روح زمین پر ایسے ہیں پورے پورے ملک اور کہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ ملک میں کوئی فصل پیدا ہوئی اور پوری کی پوری فصل زائع کر دی گئی چونکہ اضافی تھی زیادہ تھی زائع کر دی گئی یہ زیادہ تھی آپ کی ضرورت سے زیادہ تھی اگر آپ دے دیتے اس غریب معاشرے کو عطا کر دیتے آپ کا کوئی نقصان بھی نہ ہوتا اور وہ مرتا ہوا ایڈیاں رگڑتا ہوا معاشرہ جی اٹھتا لیکن معلوم ہوا کہ یہ نہیں ہو رہا ہے آج دنیا میں دستہ دب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں یہ باتیں بھی اسی ممبر سے کہی جا سکتی ہیں اور کہیں سے نہیں کہی جا سکتی ہیں یہ باتیں اس ممبر سے کہی جا سکتی ہیں جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہو آپ کو بتاؤں آپ کو بتاؤں ایک جملہ عرض کروں یہ کہا جاتا ہے دنیا میں اسلام تشدد سے پھیلا میرا جملہ یاد رکھنا ایک لفظ کے مقابلے میں صرف ایک لفظ دے رہا ہوں دنیا میں اسلام تشدد سے نہیں عیسار مصطفیٰ سے پہلا عیسار عیسار تشدد نہیں عیسار تشدد نہیں عیسار عیسار کی مثال دوں پیغمبر اسلام خطیب قرآن خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے ایک عام اعلان کر دیا کہ جو بھی ہمارے ساتھ وابستہ ہوگا ذرا معمولی اعلان نہیں ہے یہ اس کے ساتھ جو سہولتیں دی جائیں گی میں ایک فقرہ ایک جملہ سے فرض کر رہا ہوں اگر وہ دنیا سے مر گیا مقروض مرا تو اس کا قرض میں ادا کروں گا اور اگر اس نے میرہ چھوڑی تو وہ اس کی اولاد کو آتا کی جائے گی اگر مقروض مرا تو کون ادا کرے گا پیغمبر اور اگر اس نے دولت چھوڑی کتنی ہی دولت چھوڑی ہو میراس اولاد کو ملے گی عزہ اور اقربہ جو مستحق ہیں میراس کے انہیں ملے گی تاریخ میں ایسا کوئی اور بھی نعرہ نظر آتا ہے چیلنج ہے عالم بشریت چیلنج چیلنج ہے اب اندازہ کرو یہ تاریخ میں سیرت کی کتابوں میں لکھنے والے کہ مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ مفلوق الحال تھے انہیں راز معلوم ہونا چاہیے جو دوسروں کا قرض ادا کرتے رہے کیا سبب تھا کہ وہ اپنے بھوکے پیٹ پہ پتھر باندھ کے چلا کرتے تھے غور فرمایا آپ اسلام تشدد سے نہیں عیسار سے پھیلا عیسار مصطفیٰ چند آیتیں اور آگے بڑھیں اسی سورے کی اسی سورے میں وہ بھی آیت ہے من ذلذی یخرغ اللہ قرضا حسنا فیضاعفہو لہو ولہو عجر کریم کون ہے کون ہے وہ جو خدا کو قرضہ حسنا دے ارے خدا کی قسم من ذلذی اچھا قرآن مجید کے اسلوب بھی بڑے عجیب ہیں یعنی جذبات کو برنگ اختہ کرنے کا طریقہ ارے کون ہے جو یہ کام کر کے دکھائے یہ بس کہیں کہیں یہ جذبہ یہ ملتا ہے انداز وَمَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بْتِغَامَ اَرْضَاتِ اللَّهِ ارے کون ہے جو اپنے نفس کو اللہ کی مرضیوں کو خریدنے کے لیے بیچے وَمَنْ کون ہے کون ہے دیکھا کون ہے کون ہے وَمَنْ يَشْرِي کون ہے جو بیچے اپنے نفس کو کس لیے خدا کی مرضی کو خریدنے کے لیے یہاں صرف وَمَنْ آیا اچھا یہاں کیا تھا مَنْ ذَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهِ کون ہے وہ جو اللہ کو قرضی حسانہ دے یہی لہجہ کہیں اور بھی ملتا ہے مَنْ ذَلَّذِي يَشْفَعْ عِنْدَهُ اِلَّا بِإِذْنَهُ ارے کون ہے وہ جو اللہ کے سامنے کسی کی شفاعت کرے جب تک کہ خدا اذن نہ دے کون ہے وہ کون ہے وہ بھئی یہ دو آیتیں اگر آپ نے سنی مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ کون ہے وہ جو اپنے نفس کو بھیجے مَنْ ذَلَّذِي يَشْفَعْ عِنْدَهُ اِلَّا بِإِذْنَهُ کون ہے وہ ذات جو اللہ کے سامنے جا کر شفاعت کرے گناہگاروں کی میں کہوں گا پہلے من کا جواب آلی نے دیا دوسرے من کا جواب حسین لے مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ کون ہے جو اپنا نفس بیچے اللہ کی مرضی خریدنے کے لیے علی نے کہا میں ادھر سے آواز آئی مندل لدیش فعندہ ارے کون ہے کون وہ ذات جو اللہ کے روبرو ہو کر شفاعت کرے گناہگاروں کی اور اسی کے ازن سے حسین نے کہا یہ ازن میں لوں گا شہادت دے کر اور دونوں نے دونوں نے مصطفیٰ کے تربیت یافتہ تھے آپ جانتے ہیں یہ علی اور حسن اور حسین کون تھے میری تعبیر یہ ہے کہ لعاب دہان قرآن سے جن کی پرورش ہوئی تھی خدا کے قسم لعاب دہان قرآن سے جن کی پرورش ہوئی تھی یہ وہ ہیں علی وہ ہیں حسن وہ ہیں حسین وہ ہیں زہرہ وہ ہیں یہ وہ شخصیتیں ہیں اچھا تو یہاں بھی دیکھئے وہ مضمون بھی بنیادی ذہن میں رہے شبِ حجرت شبِ حجرت وہ شبِ حجرت تو ذہن میں آگئی ہوگی نا میں نے ادھر آیت پڑھیں اور ادھر شبِ حجرت آپ کے ذہن میں آئی کہ وَمَئِيَشْرِ نَفْسَهُ بْتِغَا مَرْضَاتِ اللَّهِ کون ہے وہ جو اپنے نفس کو بیچے اللہ کی مرضی خریدنے کے لئے یہ شبِ حجرت امیر المومنین علیہ السلام کے بسترِ رسول پر سو جانے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی سب کو معلوم ہے میں پوچھتا ہوں علی کا یہ عمل تشدد کا تھا یا عیسار کا اس میں بنیادی جوہر کونسا سامنے آیا بنیادی جوہر کونسا ہے عیسار اور آج اب موقع آ گیا ہے تو ایک گزارش کروں مجھے اندازہ ہے دور تک اور دیر تک میری آواز باقی رہے گی مجھے اندازہ ہے اس لئے ایک گزارش کر رہا ہوں کہ سیرتِ پیغمبر اور پیغمبر کے آغوش میں پلنے والوں کی سیرتیں دنیا آج تک سمجھ نہ سکی دنیا آج تک سمجھ نہ سکی خدا کی قسم اور جو کچھ سمجھی بھی تو وہ بہت ہی ناقص بہت ہی ناقص ایک صفت ہے علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی شجاعت شجاعت ہے ابن کثیرِ دمشقی نے ایک عجیب عبارت لکھی ہے معجزاتِ پیغمبر کے بیان میں لکھتے لکھتے کہتے ہیں کہ بعض معجزے ایسے ہیں جن پر تاریخ اور حدیثوں کا تواتر کے ساتھ ثبوت موجود ہے اور ان معجزات میں سے تاریخِ بشریت کا ایک معجزہ جس کا انکار ممکن نہیں ہے جو تواتر کے ساتھ ثابت ہے وہ ہے شجاعتِ علی یہ جملہ ابن کثیرِ دمشقی کا ہے اچھا جتنی جنگیں ہیں شبِ حجرت سے لے کر اور پھر بدر احد خیبر خندق یہ سب شجاعتِ علی کے کارنامے سمجھتے ہیں نا آپ بے شک میں ایک جملہ دستِ عدب جوڑ کے کہہ رہا ہوں خدا کی قسم علی کی شجاعت تو پوری طور پر اس دنیا میں ظاہر ہی نہیں ہوئی جنگوں میں بھی علی شجاعت سے نہیں عیسار سے کام لیتا رہا اپنے جملے کا ذمہ دار ہوں اپنے جملے کا عرص کروں گا عرص کروں گا عرص کروں گا کہ کس طریقے سے عیسار شبِ حجرت علی شجاعت تھے نا بہادر تھے اگر علی یہ تہہ کر لیتے کہ پیغمبر آپ سوئیں میں دیکھتا ہوں کون آپ کو قتل کر لے گا بھئی بتاؤ پھر شبِ حجرت کا نقشہ کیسا ہوتا شبِ حجرت کا کیسا نقشہ ہوتا اندازہ ہے آپ کو اچھا نہیں مولا نے یہ ہوتا انداز اگر اظہار شجاعت منظور ہوتا اگر علی اپنی شجاعت ظاہر کرنا چاہتے تو کہتے سرکار میرے ہوتے ہوئے امکان ہے کہ آپ قتل ہو جائیں آپ قتل ہو جائیں ارے میرا بوڑھا باپ جب تک زندہ رہا کوئی آپ کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھ سکا اب تو میری جوانی ہے اب تاریخ کو سمجھیں اب تاریخ کو سمجھیں اور جوہر تاریخ کو سمجھیں اور روح سیرت کو سمجھیں اور حسن کردار کو سمجھیں اور مقام عصمت کو سمجھیں بشبہ ہجرت ہی تاریخ عالم و آدم و عرب و اسلام کا عنوان بدل جاتا اگر علی یہ تیہ کر لیتے کہ رسول آپ ہجرت نہیں کریں گے میں دیکھتا ہوں کون قتل کر سکتا ہے علی نے شجاعت سے کام نہیں لیا عیسار سے کام لیا آپ جائیں آپ بچ جائیں گے زندہ سلامت آپ تشریف لے جائیں میں تلوار بھی نہیں اٹھاؤں گا میں لیٹ جاؤں گا آپ کے بستر پہ غور فرمائے آپ میں آپ کے بستر پہ سونے کے لیے تیار ہوں یہ عیسار ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ اس عیسار میں بھی ایک عظیم شجاعت ہے وہ ایک الگ مسئلہ مگر بنیادی طور پر اظہار شجاعت نہیں ہے عیسار ہے اگر ایک ایک واقعے کی مثال دوں تو بات بہت طویل ہو جائے گی دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے میں ایک مثال دے دیتا ہوں تاریخ سے آج میں یہ تعبیر پیش کر رہا ہوں عزیزو آپ کے لیے میں اجنبی نہیں ہوں ایک تعبیر کئی برس پہلے میں گزارش کر چکا ہوں کہ علی ابن ابی طالب نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں کہیں بھی کسی کو بھی قتل کیا ہے تو ہم آج اس کا تذکرہ کر کے ناز کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کا قتل کرنا میدان جنگ میں علی کی فضیلت تھی میں نے گزارش کی تھی یہ علی کی فضیلت نہیں مجبوری تھی اس لیے کہ علی قتل کرنے کے لیے نہیں آئے تھے زندگی باٹنے کے لیے آئے تھے یہ جملہ یاد ہونا چاہیے آپ کو یہ جملہ یاد ہونا چاہیے اور آج یہ تعبیر پیش کر رہا ہوں کہ علی نے کسی بھی جنگ میں اپنی پوری شجاعت کا اظہار کیا ہی نہیں ہمیشہ عیسار سے کام لیا اور عیسار مرتضی اور عیسار مصطفیٰ رحمت للعالمین کا عیسار دیکھو ایک بہت بڑی جنگ ہے تاریخ اسلام کی خندق احزاب ہے نا بہت بڑی جنگ ہے بہت بڑی جنگ ہے قرآن مجید میں تذکرہ ہے پورا سورہ ہے اس کے نام پر سورہ احزاب اس جنگ کا تذکرہ سب سنتے رہتے ہیں ذہنوں میں ہے خندق خودی گئی حفاظت کے لیے خندق بھی اچھی خاصی عریض چوڑی خندق ایک بہت بڑا نامی گرامی کافر پہلوان خندق پار کر کے ادھر آ گیا خندق پار کر کے ادھر آ گیا للکارہ گستاخیاں کی بعض تاریخوں میں سراحت کے ساتھ ہے کہ یہاں تک گستاخی کی کہ خیمہ پیغمبر میں آنے کے بعد اپنا نیزہ چوب ہو دیا پیغمبر کو غیض و غزب ہے اور پیغمبر بار بار فرمانے ہیں کون ہے جو اس کے مقابلے پہ جائے آپ فرماتے ہیں اگر تم میں سے کسی ایک میں یہ جرات نہیں ہے کہ تنہا مقابلہ کر لے تو سب مل کے اسے گھیر لو یہ ذہنِ کافر میں تو آ سکتا ہے ذہنِ مصطفیٰ میں نہیں آ سکتا بشریت کو اس مصطفیٰ پر ناز کرنا چاہیے بشریت کو اس مصطفیٰ پر ناز کرنا چاہیے یہ نہیں کہا کہ گھیر کے اسے قتل کر دو تم سب مل کے تو غالب آ جاؤ گے نا نہیں کہا نہیں وہ اکیلا ہے تو ایک ہی کو بھیجوں گا اب یہ تو ایک پہلو تھا اب ارز کروں لاکھ شجاہ صحیح اگر انسانی نکھتے نظر سے سوچیں تو جب کوئی بھی بڑے سے بڑا سورما اس کے مقابلے پر جانے کو آمادہ نہیں آئے تو علی جو اب جا رہے ہیں یہ علی داد شجاہ دینے جا رہے ہیں یہ علی کا عیسار ہے کہ تنہا جا رہے ہیں توجہ ہے یہ علی کا عیسار ہے اس لیے ایک جملہ یادگار جملہ آپ کے ذہنوں میں رہ جائے علی وہ شجاہ ہے جس کی شجاہ کی آخری حدیں دنیا کے نگاہوں کے سامنے نہ آسکیں اس لیے کہ وہ میدان جنگ میں بھی داد شجاہ دینے کے بجائے عیسار سے کام لیتا رہا یہ عیسار کا جذبہ آیا کہا علی میں کہاں سے آیا دو ہی سورسز ہیں اقراب کرتا ہوا تو دو چیزیں ہیں یزکیہم بجولنے محمل کتاب والحکمہ بس ایک اصول باپ نے علی کو داد شجاہ دینے سے زیادہ عیسار سے کام لینے کی تربیت دی تھی شعبِ عبی طالب میں جو تین سال محاصرہ رہا ہے اس میں کس طریقے سے پیغمبر کی حفاظت کی ہے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر پیغمبر کا بستر بدل دیا کرتے تھے یہاں پیغمبر لیتے ہیں وہاں سے ہٹا دیا اپنے بیٹے کو لیتا دیا تھوڑی دیر کے بعد اٹھے وہاں سے پھر پیغمبر کو اٹھا کے دوسری جگہ لٹا دیا اپنے بیٹے کو وہاں لٹا دیا یہ عیسار گری کی تربیت یہ یا تعلیمِ قرآنی ہے یا تربیتِ عبو طالب اور پھر یہ عیسار اس خاندان میں چلا ہوتا ہے یہی عیسار ہے جو ہمیں علی میں نظر آتا ہے یہی عیسار ہے جو ہمیں حسن میں نظر آتا ہے یہی عیسار ہے جو ہمیں حسین میں نظر آتا ہے عیسار سے اسلام پھیلا ہے تشدد سے نہیں اس پر پوری سیرت گواہ پوری سوانِ حیات تے سرکارِ مرتضوی گواہ اور کربلا گواہ کربلا کربلا وہ تاریخی معجزہ ہے جس کا ظاہری تسلسل اٹھائیس رجب سے شروع ہوتا ہے اٹھائیس رجب سرکارِ سیدو شہدانِ مدینہ چھوڑا مکہ تشریف لائے اور مکہ میں ایک عرصے تک قیام کرنے کے بعد آٹھ ذلہجہ کو حج کو عمرے سے بدل کے کربلا کی راہ لیں یہ عیسار کی راہ ہے تشدد کی نہیں دو محرم کو کربلا پہنچے سن اکسٹھ ہجری اور دو محرم سے لے کر دس محرم تک حسین سرزمینِ کربلا پر رہے دس محرم کی صبح سے وہ جنگ شروع ہوئی جو بظاہر چند ساتوں میں تمام ہو گئی اور جس میں بظاہر سرکارِ سیدو شہدانے سب کچھ قربان کر دیا لیکن باباطن ایک ایک دل پر قیامِ قیامت تک باقی رہنے والی وہ فتح حاصل کی ہے جس کا ضمیرِ انسانیت گواہ ہے ضمیرِ انسانیت گواہ ہے لیکن تسلسلِ فکری کو باقی رکھتے پہ ایک جملہ کہوں مجھے معلوم ہے آپ صبر و ضبط سے کام لے رہے ہیں حسین کا نام آتے ہی آنکھیں آنسو برساتی ہیں صبر نہیں ہوتا مگر مگر میں نے کیا کہا تھا کہ قرآنی تحریک الہی تحریک آسمانی تحریک نظامِ عبادات کی بھی اصلاح کرتی ہے نظامِ معاملات کی بھی حسین نے اس سفر میں معاملاتِ انسانی پر کہاں کہاں روشنی ڈالی ہے اور اپنے عمل سے مثال قائم کی ہے خدا کی قسم یہ بھی ایک عجیب باب ہے داستانِ کربلا کربلا پہنچے معاملہ معاملہ کربلا کے اس زمین کے مالکوں کو بلایا وہاں کے زمیداروں کو بلایا اور کہاں یہ حصہ زمین کا میں خریدنا چاہتا ہوں تاریخوں میں خریدنا چاہتا ہوں حسین خرید رہے ہیں یہ ایک معاملہ ہے ایک مثال قائم کر رہے ہیں بس اشارہ کر دیا میں نے خریدنے کے بعد جو وسیعتیں کی ہیں وہ تو آپ کو یاد ہی ہوں گی خریدنے کے بعد انہی کو حبا کر دیا قیمت بھی دے دی اور ان کی زمین بھی انہی کو واپس کر دی کہاں بس ایک شرط پر جب ہم یہاں قتل کر دیے جائیں تو ہمیں دفن کر دینا تفصیلات معلوم ہے ابھی چند لمحے مردوں کو بلایا کہاں دیکھو جب ہم قتل کر دیے جائیں تو تم آکے ہمیں دفن کر دینا اس کے بعد ان کی عورتوں کو بلایا دیکھو اگر تمہارے مرد ہمارے دشمنوں کے خوف سے ہمیں دفن نہ کریں تو رات کی تاریخی میں آکے تم ہماری جسموں کو ڈھاکنے کا انتظام کر دینا چھپانے کا انتظام کر دینا بچوں کو بلایا بچوں سے وسیعت کی تاریخ میں مقاتل میں موجود ہے معاملہ حسین کربلا پہنچ گئے ایک معاملے کی طرف اور اشارہ کر دو روز آشورہ سرکار سید شہدہ کے قافلے میں دو ایسے افراد بھی تاریخ میں ملتے ہیں جنہوں نے روز آشورہ کا آقا اب ہمیں یہ یقین پیدا ہو گیا کہ آپ شہید کر دیے جائیں گے اور ہم سب شہید ہو جائیں گے لیکن ہم مقروض ہیں ہمارے اوپر قرض ہے اگر آپ حکم دے تو ہم آپ کے ساتھ قربان ہو جائیں اور اگر آپ ہمارے لیے یہ ضروری سمجھیں کہ ہم واپس چلے جائیں چونکہ ہم مقروض ہیں تو آپ ہمیں اجازت دیں اگرچہ ہم شرمندہ ہیں اور نادم ہیں امام نے انہیں اجازت دی واپس جاؤ واپس چلے جاؤ اور وہ دو واپس چلے گئے معاملات 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 زندگی بس اس سے زیادہ گفتگو نہیں کروں گا اب چند فقریں صبح آشورہ سے قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا صبح آشورہ حضان صبح آشورہ کی روزانہ جو موزن دیتا تھا اس نے نہیں دی سرکار سید الشہدہ نے اپنے اس بیٹے کو آواز دی جو صورت میں سیرت میں رفتار میں گفتار میں رسول کی شبیح تھا کہا بیٹا آج تم آزان دے دو آزانِ صبح شہادت اکبر نے دی نماز پڑھی گئی اور قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا قربانیوں میں کیسی کیسی قیمتی قربانیاں دی ہیں حسین نے اصحاب بھی حسین کے کیسے کیسے اصحاب تھے تاریخ میں دیکھ لیں اور اہلِ بیت کے افراد بھی کیسے تھے تنہا اگر اکبر ہی کا تصور کریں تو ایک جملہ کافی ہے تمام عالمِ بشریعت کے سوچنے کے لیے حیامِ قیامت تک کہ حسین جیسا انسانِ کامل حسین جیسا امام حسین جیسا نواسِ رسول اس نے اکبر کو رخصت کرتے وقت اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اللہم مشہد على هاولائی القوم اے پروردگار اب تو اس قوم پر گواہ رہنا اب ان کی طرف میں ان سے بھیج رہا ہوں کہ جو صورت میں سیرت میں اور رفتار و گفتار میں تیرے رسول کا اور میرے نانا کا ایسا مشابہ تھا کہ جب بھی جی چاہتا تھا رسول کی زیارت کا میں اسے دیکھ لیا کرتا تھا اکبر کو رخصت کیا حسین کا اکبر ہو یا اصغر دونوں کی قیفیت ایک ہی ہے بلکہ مجھے اس وقت اس وقت دو مصرے یاد آ رہے ہیں ایک شاعر اہل بیت کے حسین کے اصغر کے تعلق سے کہتے ہیں حشر تک سوچ عدل انسانی توجہ رکھنا حشر تک سوچ عدل انسانی صرف اصغر کا خوب ہاں کیا ہے حسین کے اکبر ہوں یا اصغر ہنگام اعاصر اپنی شہادت سے پہلے اصغر کی شہادت اصغر کو قربان کیا راہ خدا میں اور آخری شہادت کربلا میں سرکار سیدو شہدہ کی ہے مجھ سے شہادت پڑھی نہیں جاتی عزیزو مگر گزارش کر رہا ہوں کہ خیام سے سرکار رخصت ہو کر آئے میدان میں میدان میں آئے مجھے اندازہ ہے آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں کس قدر آپ صبر و ضبط کر رہے ہیں مگر میں کسی ایک فکری تسلسل کو قائم رکھنا چاہتا ہوں میں نے کہا معاملات معاملات انفاق ایسار ارے جانوں کا ایسار تو ہو ہی رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ آخری لمحوں میں حسین نے ایک خاص ایسار سے کام لیا ایک عجیب و غریب زکاة دی جب یکہ و تنہا حسین تھے اور حل من ناصرین یانسرونہ کہنے والے تھے آخری بار حسین نے دیکھا کہ فوجوں کو اس انسانی سمندر کو اس ان کی موجوں کو چیرتا ہوا کوئی آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے حسین کے قریب آیا اور آنے کے بعد کہا السلام علیکہ یا عبداللہ اے اللہ کے بندے آپ پر اللہ کا سلام آپ پر سلام ہو حسین نے کہا وعلیک السلام تجھ پر بھی سلام ہو اور فوراں کہا تو اس بھری اس بھیڑ میں آج اس مجمع میں اجنبی معلوم ہوتا ہے اس نے کہا میں اجنبی ہوں ابھی ابھی یہاں پر وارد ہوا ہوں اس کربل آکے بن میں ابھی آیا ہوں مگر اتنے بڑے مجمع میں آپ نے کیسے پہچانا کہ میں اجنبی ہوں اب نواسہ رسول کا جملہ سنیں گے آپ کہا میں نے اس لیے پہچانا کہ آج اس مجمع میں سے مجھے کوئی قابل سلام نہیں سمجھتا اجرکم علاللہ اجرکم علاللہ مجھے کوئی قابل سلام نہیں سمجھتا اس نے کہا کہ آپ خدا کے واسطے یہ تو بتائیں آپ ہیں کون کہا یہ نہ پوچھ میں کون ہوں بس یہ گزارش ہے کہ واپس چلا جا واپس چلا جا اس نے کہا میں اس طرح واپس نہیں جا سکتا جب تک کہ آپ کی معرفت حاصل نہ کرلوں توجہ رہے توجہ رہے کہا کہ میں سفر تجارت پر گیا تھا اور سفر تجارت سے واپس آیا گھر میں داخل ہوا گھر میں صرف ایک بیٹی ہے میری جب کوئی باپ سفر سے واپس آتا ہے تو بچے بیٹیاں اس طرح سے استقبال کرتی ہیں اس طرح سے استقبال کرتی ہیں کہ تکانے سفر دور ہو جاتی ہے مگر میری بیٹی نے آج ایک عجیب انداز سے استقبال کیا جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا بیٹی نے پوچھا بابا آپ کربلا نہیں گئے بابا آپ کربلا نہیں گئے میں نے بیٹی سے پوچھا بیٹی ارے کربلا میں کیا ہے بیٹی نے کہا ہم نے سنا ہے ہم نے سنا ہے کسی خارجی نے خروج کیا ہے ارے تمام مسلمان اس کے اس کے مقابلے میں بھیجے جا رہے ہیں سارا کوفہ چلا گیا اطراف کی بستیاں خالی ہو گئیں سب لڑنے کے لیے جا رہے ہیں اس خارجی کے مقابلے پر کہا میں نے سامان سفر وہی رکھا تلوار لی اور کربلا آ گیا لیکن یہاں دیکھتا ہوں تو آپ مجھے خارجی نظر نہیں آتے عیسار جہاں سے پہلے ایک اور عیسار حسین کا ذکر کر رہا ہوں کہ آپ خارجی نہیں نظر آتے امام نے کہا کہ میری گزارش ہے گزارش واپس چلا جا اور ایک بات کہے دیتا ہوں کہ ابھی میں آوازِ استغاثہ بلند کروں گا اتنی تیزی سے حدود سے نکل جا کہ میری آواز تیرے کانوں میں نہ جا آئے ورنہ نصرت واجب ہو جائے گی اور پھر اگر تُو نے نصرت نہ کی تو گناہگار ہوگا گناہگار ہوگا وہ تڑپتا رہا ارے خدا کے واسطے بتا دیا آپ ہیں کون کہا میں کوئی خارجی نہیں ہوں میں تیرے رسول کا نوازہ حسین ہوں اجرکم علاللہ اس نے قدموں پہ سر رکھا قدموں پہ سر رکھا آقا آقا اب واپس نہیں جا سکتا اب واپس نہیں جا سکتا مگر سرکار نے کہا میرا حکم ہے واپس جا جب وہ واپس ہوا پلٹا کہا تھر اپنی انگوشتے مبارک سے انگوشتری اتاری اور کہا سنیے لیتا جا اور تُو بھول گیا جب سفر تجارت پر نکلا تھا تیری بیٹی نے فرمائش کی تھی میرے لیے انگوشتری لیتے آئیے گا بیٹی کو اب جا کے میری طرف سے انگوشتری دے دینا اور کہنا وہ خارجی نہیں تھا ارے وہ اللہ کے رسول کا نواسہ حسین تھا جو تین دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کر دیا گیا عزیزو بس چند فکر اور دس آشورہ سن ایک سٹھ ہجری کو حسین نواسہ رسول اپنے وقت کا امام اور انسان کامل خلیفت اللہ قتل کر دیا گیا شہید کر دیا گیا اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کربلا میں شام آئی اور اسی شام کا نام شام غریبہ اسی شام کا نام شام غریبہ ارے جب کربلا میں شام ہو رہی تھی خیام حسینی سے ایک معظمہ برامد ہوئی قتل گاہ میں آئی اور اس نے حسین کے لاشے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور ایک جملہ کا خیام خیمہ جل گائے جب خیمیں جل رہے تھے ایک ساتھ سارے خیمے نہیں جلائے گئے عزی smoked پہلے ایک خیمہ جلالیا گیا وہ جل بی بیاں گئی اس میں آگ لگا دی گئی اس میں سے نکل کے تیسرے میں گئی اس میں آگ لگا دی گئی یہاں تک کہ سارے خیمے جل گئے آخری خیمہ بچا آخری خیمہ ساری بی بیاں اس میں ہیں اور ایک بیمار لیٹا ہوا ہے بستر پر ایک مرتبہ جناب زینب نے پوچھا اے بیٹا سید سجاد تمہیں ماں میں وقت ہو بتاؤ جلتے ہوئے خیمے میں جل کے مر جائے جل کے مر جائے یا بے ریدہ خیموں سے باہر نکل جائے عزیزو بس چند جملے بے ریدہ خیموں سے نکل جائے یا خیموں میں جل کے مر جائے ایک مرتبہ سید سجاد نے فرمایا سید سجاد نے فرمایا پوپی اممہ ارے آپ تو عالم ہے غیر مطالبہ ہیں جان کا بچانا واجب ہے زینب خیمے سے باہر نکلی جب سب خیمے سے باہر نکل رہے تھے تو دشمن فوج کا راوی کہتا ہے ایک بچی کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی اور وہ بچی ادھر ادھر دوڑ رہی تھی ایک مرتبہ میں آگے بڑھا اور چاہا کہ بچی کے دامن کی آگ بجھا دوں بچی نے مجھے دیکھا جب میری آنکھوں میں رحم کا جذبہ پایا کہاں میں تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں ارے نجس کا راستہ بتا دے میں نے اس سے پوچھا بیٹی بچی ارے نجس جا کے کیا کروگی کہاں خیموں میں آگ لگ چکی ارے میرا بابا شہید ہو چکا نجس میں میرا دادا ہے میرا دادا علی میں اب دادا کے پاس جانا چاہاں عجرکم اللہ عجرکم اللہ عزیزو عزیزو خیمیں جل گئے خیمیں جل گئے جب خیموں میں شولے بھلک رہے تھے اس وقت زینب نے ایک اور عظیم کارنامہ انجام دیا ہے بار بار خیمے کی طرف بڑھ رہی تھی اور چلی آ رہی تھی ایک مرتبہ کسی کسی شقی نے کہا اس خیمے میں کونسی ایسی قیمتی چیز رہ گئی ہے کونسی ایسی قیمتی چیز رہ گئی ہے کچھ جواب نہ دیا علی کی بیٹی کو جلال آیا اور ایک مرتبہ بھڑکتے ہوئے شولوں میں داخل ہو گئی پوری فوج دیکھ رہی آئے ارے زینب جلتے ہوئے خیمے میں گئی اور جو واپس نکلی تو اپنے ہاتھوں پر علی ابن الحسین امام وقت کو سبالے ہوئے نکلی عجر و کمال اللہ زینب نے اسی طرح زین العابدین سے لے کر اور چھوٹے چھوٹے بچوں تاک سب کی حفاظت کی اور شام غریبان گہری ہو گئی رات کی تاریخی بڑھ گئی بس دو فقریں دو دو فقریں شام غریبان کی تاریخی بڑھ ہی جناب زینب نے جناب زینب نے تمام بچوں کو سولانے کی کوشش کی سب سو گئے کچھ دیر کے بعد کچھ دیر کے بعد بعض تاریخوں میں ہے دشمنوں نے دشمنوں کو وہاں جو کچھ عورتیں تھی انہوں نے غیرت دلائی کہا تم جیت گئے ظاہری طور پر نا جیت گئے پامال کر دیئے لاشے مردوں کو قتل کر دیا اب کچھ بیوائیں ہیں اور کچھ بچے اب کچھ کھانے اور پینے کا سامان تو بھیج دو کہتے ہیں کہ شام غریبان جب دشمن کی طرف سے کچھ پانی کا انتظام ہوا تو زینب نے ایک ایک بچے کو جگایا اور کہا پانی آ گیا ہے پانی ہوسائن کے سینے پہ سونے والی بچی وہ بچی جو صبح آشور سے لے کر اور آسر آشور تک مشکیزہ ہاتھوں پہ لے کر آلہ تش آلہ تش کہتی رہی اس بچی کے سامنے جب پانی آیا تو کہا پھوپی اممہ یہ بتائیے مجھے سب سے پہلے کیوں پلا رہی ہیں کہا بیٹی ارے تم جانتی ہو ارے تہذیب یہی ہے جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے اسے پہلے اس کی پیاز بجھائی جاتی ہے بچی نے کہا پھر یہ کوزہ مجھے دے دے بچی ہاتھ میں کوزہ لے کے میدان کی درد چلی ارے پیچھے پیچھے زینب بڑی بیٹی کہاں کہہ راندہ ہے کہا آپ نے یہی تو کہا جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے اسے سب سے پہلے پلاتے ارے میرا بھئی آسغار میرا بھئی آسغار پیاسا شہید ہو گیا میں پہلے اسے پانی پلانا چاہتی ہوں عزیزوں بس آخری فقرہ کہہ رہا ہوں توحید پرستو دنیا کے مسلمانوں بیدار ضمیر انسانوں کربلا کی شامِ غریبہ کا ایک منظر یہ ہے اور دوسرا منظر یہ ہے کہ جلے ہوئے خیموں کی راک پر حسین کا بیٹا علی کا پوتا رسول کا اس وقت جان ہونے والا جانشین اس وقت کا انسانِ کامل علی ابن الحسین زین العابدین جو اب تک غشی کی حالت میں تھا اب جلے ہوئے خیموں کی راک پر سجدہ کر رہا ہے اور پوری شامِ غریبہ خدا کی قسم پوری شامِ غریبہ ایک سجدے میں گزار دی لا الہ الا اللہ حقاً حقاً لا الہ الا اللہ ایماناً و تصدیقاً لا الہ الا اللہ عبودیتاً ورقاً موسیقی موسیقی